وزیر سامین اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سٹرز بیوگرافیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی ورڈ کی خوبصورت ایکٹرس کے لائف سٹائل کے بارے میں بتائیں گے اور ان کی لائف سے جڑی کچھ ایسی باتیں بھی بتائیں گے جن کے بارے میں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے رشمی کا مندان اپنی خوبصورت ایکٹنگ سے کروڑوں لوگوں کے دل جیت لیا ہے اور وہ کروڑوں لوگوں کے دل کی دھڑکن بن چکی ہیں اور آج کل رشمی کا ہائیسٹ پیڈ ایکٹرس بن جو گئی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی بائیوگرافی کے متعلق رشمی کا کا فول نیم رشمی کا مندانہ ہے اور وہ پروفیشن سے ایک موڈل اور ایکٹرس ہیں رشمی کا کی پیدیش پندرہ اپریل انیس سو چانوے میں انڈیا کے شہر کرناٹا میں ہوئی اور دوہزار تیس کے حساب سے ان کی عمر ستائیس سال ہے انہوں نے اپنے سکول کی پڑھائی اپنے عبائی سکول سے حاصل کی ہے اور انہوں نے سائیکالوجی، جرنالزم اور انگلیش لیٹریچر میں ماسٹر کر رکھا ہے دوستو رشمی کا کو بچمن ہی سے ایکٹنگ کا بہت شوق تھا اور وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ بھی سیکھا کرتی تھی رشمی کا چھوٹی سو مر میں ہی ٹی وی شوز میں نظر آنے لگی اور ان کے فادر کا نام مندر مندانہ ہے ان کی والدہ کا نام سنمن مندانہ ہے ان کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے دوستو رشمی کا کی انگیجمنٹ بھی ہوئی تھی لیکن بعد میں وہ ٹوٹ گئی تھی اور ابھی تک وہ سنگل ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے کیرئر کے بارے میں دوستو رشمی کا مندانہ نے دوہزار چودہ میں کلین اینڈ کلیر ٹائم فریش فیس میں پارٹی سپیٹ کیا تھا اور انہوں نے اس کمپیٹیشن میں جیت بھی حاصل کی تھی اور کلین اینڈ کلیر کی ایمبیسٹر بھی بن گئی تھی دوہزار پندرہ میں انہوں نے لامورڈ بنگلورڈ ٹوپ مرڈلز کا ٹائٹل بھی اپنے نام گیا تھا اور اس کے بعد ان کے فلمی کیرئر کا آغاز ہوا دوہزار سٹولہ میں رشمی کا کی پہلی فلم کرک پارٹی ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ ثابت ہوئی یہ فلم دوہزار سٹولہ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی سلم ثابت ہوئی اس مووی نے پچاس کروڑ سے زیادہ کلیکشن گیا تھا اس فلم سے رشمی کا مندانہ گورڈ بیسٹ ڈیبیو ایکٹریس آوارڈ بھی ملن تھا 2018 میں رشمی کا مندانہ نے ٹیلگو سینوہ میں قدم رکھا اور ان کی پہلی فلم کا نام چال تھا اور یہ فلم بھی سپر ہٹ ثابت ہوئی اور یہیں سے رشمی کا مندانہ کی فین والنگ بڑھتی جلی گئی لیکن رشمی کا کی اصل پہجان گیتا گویندہ سے ہوئی اور رشمی کا ایک پاپوزر ایکٹریس بن گئی ایک کے بعد ایک فلم کرنے لگی دوستو رشمی کا مندانہ ایک فلم میں کام کرنے کا درس سے پندرہ کروڑ چارج کرتی ہیں اور ان کی نیٹ ورث لگبت پچاس کروڑ روپیز ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں پسند آئے ہوگی تھیکس فور واشنگ اللہ نکیبان